بات شروع کرتے ہیں سمدھانی صاحب دیکھئے جہاں تک اس حالات میں قوم کو کیا کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیں تو انہوں نے سب سے زیادہ ایڈیوکیشن پہ دیا دھیان اور چونکہ ہم علیگر میں ہیں مسلم یونیورسٹی کے آس پاس یہ پروگرام ہو رہا ہے اور میں ایک ورم بھی چلاتا ہوں سر سید اللہ رحمہ نے بھی تعلیم کی طرف توجہ دی ان حالات میں سب سے پہلے ہمیں اپنی توجہ تعلیم کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے اور وہ تعلیم ایسی ہو جس میں اسلامی تربیت بھی شامل ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق رکھنا چاہیے اور اپنے لیڈرز کو ایسے چننا چاہیے جن میں فہم بھی ہو جن کے اندر قوم کا جذبہ بھی ہو اور جو اخلاص سے کام کریں اگر یہ تینوں چیزیں ہم لوگ کر لیتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نہ تو کوئی بے بخوب بنا پائے گا اور ہمارا لیڈر ہمارا صحیح نمائندگی کرے گا اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں حکومت وقت کے پاس بھی جانا چاہیے اپنے معاملات کو چاہے پولٹیکل لیڈرز کے تھروں چلیں چاہے سوشل لیکن اپنے معاملات کو صلیقے سے حکومت کو بتاتے رہنا چاہیے اس کو صرف کٹسائز نہیں کرنا چاہیے پراپر ڈائلاغو صحیح بات کو ہم اپریشیئٹ بھی کریں اور غلط بات کو لیکن صلیقہ ہر جگہ ہونا ہے بینہ صلیقے کے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا یہ ہی چار چیزیں میں چاہتا ہوں جی 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 بہت بہت شکریہ شکیل سندانی صاحب